بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مشاہدے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یعنی تقریباً تین یا چار سال سے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ مکان بنا کر بیچ رہے تھے یعنی یہ کنسٹرکشن کا بزنس کر رہے تھے انہوں نے یہ بزنس چھوڑ دیا ہے اور وہ کافی عرصے سے اس انتظار میں ہیں کہ شاید چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی تو پھر ہم کنسٹرکشن کی طرف دوبارہ آئیں گے یعنی ریت بجری سیمٹ سریعہ جو پرائیسز اوپر جا چکی ہیں تو ان کی پرائیسز دوبارہ نیچے آئیں گی تو پھر ہم کام شروع کریں گے اور یہی جو تین چار سال ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ متواتر اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں جبکہ ان چیزوں کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہی ہوئے جا رہا ہے سیمٹ کا بیک جب پانچ سو پچاس سے کراس کر کے ساڑھے چھے سو اور ساڑھے ساتھ سو پر چلا گیا تھا تو اس وقت ان کا یہی خیال تھا کہ گورنمنٹ لازمن کوئی نہ کوئی ریلیف دے گی اور سیمٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ واپس ریورس ہوں گی لیکن ابھی تک کزشتہ چار سال میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ساڑھے پانچ سیس سو سیمٹ ساڑھے چھے سو پر گیا پھر ساڑھے سات سو ساڑھے آٹھ سو ساڑھے ناؤ سو ساڑھے دس سو اور ابھی وہ گیارہ سو پلس میں ہے یعنی گیارہ سو پندرہ گیارہ سو پچیس گیارہ سو پینتیس گیارہ سو چالیس کے راؤنباؤٹ سیمٹ کا بیگ موو کر رہا ہے جبکہ اس پرائسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بلکل بھی کسی طور بھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی اور اگر اوبرال کنسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے اس کو دیکھیں تو گزشتہ دو ہزار سترہ سے لے کر ابھی تک دو ہزار بائیس کے اند تک دیکھ لیں ابھی تو تیس شروع ہے تو بائیس کے اند تک دیکھ لیا جائے تو ریگولرلی کنسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے وہ اوپر ہی گئی ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی ایوریجلی اگر دیکھا جائے تو تقریبا بیس پرسنٹ جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے ہر سال بڑی ہے یعنی دو ہزار سترہ میں بھی بیس پرسنٹ اٹھارہ انیس بیس اکیس اور بائیس یعنی ان پانچ سالوں میں کنسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے ہر دفعہ بیس پرسنٹ بڑی ہے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو دو ہزار سترہ سے لے کر ابھی سترہ کی جو کنسٹرکشن کاسٹ تھی وہ اور دو ہزار بائیس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے اس میں تقریبا ہنڈر پرسنٹ اضافہ ہو چکا ہے یعنی اگر اس کی مثال کو سمجھنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہوا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سیمنڈ کا بیگ دو ہزار سترہ کے اندر تھا پانچ سو پچاس روپے کا ابھی دو ہزار بائیس کے انڈ میں یا دو ہزار تیس کے شروع میں اس کی قیمت ہے گیارہ سو اور پچیس روپے گیارہ سو پینتیس روپے گیارہ سو چالیس روپے یعنی آلموسٹ ڈبل سے بھی اوپر چلا گیا ہے اس کے بعد سٹیل جو تھا وہ اس وقت تھا دو ہزار سترہ کے اندر تقریباً اسی نوے ہزار پے پار میٹرک ٹن اور ابھی ہے دو سو اٹھانوے دو سو چھانوے دو سو ننانوے تقریباً اتنا جو ہے وہ پار میٹرک ٹن ہے یعنی ڈبل سے بھی سٹیل مہنگا ہو چکا ہے انڈ تھی اس وقت تقریباً آٹھ سے نو روپے یا میکسیمم بہت اچھی جو انڈ تھی دس روپے جبکہ ابھی جو اچھی انڈ ہے وہ تقریباً ساڑھے سترہ اٹھارہ روپے کی ہو گئی ہے اسی طرح جو کیبلز ہیں وائرز ہیں جس رہاں پاکستان کیبل ہے یا اور جو بجلی کی تاریں آپ ڈالتے ہیں وہ بھی آلموس ڈبل سے اوپر چلی گئی ہیں جس کا ڈباب ساڑھے تیرہ سو ساڑھے چوتہ سو روپے کا آتا تھا وہ اس وقت چھتیس سنتیس روپے کا ایک باکس تاروں کا آ رہا ہے اس طرح دیکھا جائے تو جن لوگوں نے دوہزار سترہ کے اندر گھر بنا لیے ابھی اگر وہ اپنا موازنہ کریں تو وہ یقیناً فائدے میں ہیں اور دوہزارتہیس کے اندر بھی انہیں یہ محسوس ہوگا کہ آج اگر وہ گھر بناتے تو ان کی جو ہے پیسے ڈبل لگنے تھے جتنے پہلے لگنے تھے اگر پہلے گھر پچاس لاکھ میں تیار ہو رہا تھا تو ابھی وہ ایک روڑ میں تیار ہوگا تو اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو لوگ مکان بنا رہے ہیں یا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ فیلال رک جائیں اور دیکھتے رہے ہیں کہ شاید پرائسز جو ہیں کم ہوں گی کوشش کریں میں نے دیکھا ہے کہ جو بلڈر ازرات ابھی تک کام کر رہے ہیں ابھی جب چیزوں کی پرائسز انہیں محسوس ہوا کہ اوپر جا رہی ہیں ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے تو انہوں نے اپنے ایک بندہ ہے جس نے تین گھر اگر شروع کی ہوئے ہیں تو اس نے اپنے تین گھروں کی جتنی بھی ایسیسریز تھیں جتنی لکڑی اس کو چاہیے تھی جتنا بجڑی کا سمان چاہیے تھا اور جتنا بھی الیمینیم چاہیے تھا سٹیل چاہیے تھا وہ تمام کا تمام ایڈوانس یا تو خرید کے رکھ لیا یا پھر اس کو بک کروا لیا یعنی اپنی قیمت جو تھی اس کو وہ اس طریقے سے اس نے لاکھ لگوایا اب جب وہ مکان سیل کرے گا تو وہ یقینا یہی کہے گا کہ جی میں نے تو بہت مہنگی چیزیں نہیں ہے تو میں مکان کیسے سستہ کروں تو اس طرح اس کو اس طرح وہ ایکسٹرہ بینیفیٹ حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ تو ہے سیل وانوں کے لیے لیکن جو سیل نہیں کرنا چاہتے وہ بھی میری گزارش ہے کہ جلد ات جلد اپنے گھر مکمل کر لیں کیونکہ جیسے ہی ایک دو تین سال اور گزریں گے تو چیزوں کی قیمتیں اور اوپر چلی جائیں گی اور گھر کی کانسٹ اور زیادہ ہو جائے گی میں امید کرتا ہوں کہ میری اس معلوماتی ویڈیو سے آپ برپور فائدہ اصل کریں گے آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے برائے کر ہم سے لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا برائے کر ہم سے سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کو بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جیسی ہی ویڈیوز اپلوڈ ہوں آپ کو فوراں اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ابھی تک کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ دوبارہ آپ قدمت میں آذر ہوں گے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ